بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی اور بڑی خبر تو یہی ہے کل وزیراعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ملے ہیں مسلم ریگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کال ہوا ہے انہوں نے تحریکی عدم اعتماد پر اتفاق نہیں کیا جو بی ڈی ایم کا نیا بیانیاں سامنے آ رہا ہے اور اس طرح کی بڑی خبریں ہیں لیکن آج میں آپ سے کچھ چھوٹی خبریں اور دلجسپ خبریں شیئر کرنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمن کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے بغاوت کا اعلان کر کے الگ گروپ بنایا ہے جن میں مولانا محمد خان شیرانی اور سابق مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد صاحب یہ بڑے مرکزی رہنما ہیں ان کے ان دونوں نے اور ان کے ساتھ اور بھی سینیٹرز اور ایمینیز ہیں مولانا فضل الرحمن کو چھوڑ کر اپنا الگ گھڑا بنایا ہے دراصل یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن سے یہ ان کی جماعت کا باغی گروپ ہے انہوں نے کل کوئیٹا میں اجلاس کیا ہے اور اپنے اس اجلاس میں مختلف فیصلے کیے ہیں ایک تو اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے یہ جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کے نام پر ریجسٹر ہوئی ہے اسے ہم کینسل کروا کے اصل جماعت جمعیت علماء پاکستان جمعیت علماء اسلام اسے ہم دوبارہ سے ریجسٹر کروائیں گے مولانا محمد خان شرانی اور حافظ حسین احمد صاحب نے اپنے ہم خیال لوگوں کو ودن جماعت اپنی جماعت کے اندر سے پورے ملک میں منظم ہونے کا کہا ہے مہانہ اجلاسوں کا خیصلہ کیا گیا ہے چار حصودوں میں جائیں گے ایک قومی رابطہ مہم چلا کر مولانا فضل الرحمن کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کی اپنی جماعت سے لوگوں کو توڑ کر ایک نیا گروپ بنایا جائے گا جس میں مولانا فضل الرحمن ظاہر ہے نہیں ہوں گے یہ ان کی جماعت کی کہانی ہے اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی کل ایک ہم خیال گروپ سامنے آیا ہے وزیراعلا عثمان بزدار جس حلقے سے ایم بی اے منتخب ہوئے ہیں ان کے ساتھ والے حلقے سے دوسرے ایم بی اے خواجہ دعوت سلمانی صاحب کال میلیا پہ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعلا اور ان کے بھائی کرپشن میں ملحبس ہیں بہت زیادہ دباہی ہو رہی ہے کام نہیں ہوئے ہم پی ٹی آئی کے جماعت کے اندر رہتے ہوئے اپنا علاق دھڑا بنائیں گے اور سینٹ الیکشن میں اپنا امیدوار لانے کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے یہ بھی ایک بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ایک ہم خیال کے نام سے نیا دھڑا سامنے آیا ہے تیسری خبر مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کے اندر سے بھی بغاوت کا ایلی بیٹ جو بہت عرصے سے سنا جا رہا تھا اور کچھ لوگ فردن فردن وزیر اعلیٰ سے ملتے بھی رہے ہیں کل ایک اور وزیر اعلیٰ سے ملنے والے امپئے ازر عباس چانڈیا صاحب سامنے آئے ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کے امپئے ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے اور اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو ملانے کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں اشرف انساری صاحب نے کل ٹیل ویئن چینل پر اور آج اخبارات میں بھی ریپورٹ ہوا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کو سرپرائز دیں گے یہ مسلم لیگ نون کے راگمہ آئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے یہ بھی قیادت سے کچھ نالاں ہیں کچھ ناراض نظر آئے ہیں یہ بڑی دلجسپ خبریں ہیں کہ ہر جماعت کے اندر سے سینٹ الیکشن کی آنے سے پہلے بغاوت کا ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہے جیسے ہم سعودے بازی بھی کہہ سکتے ہیں پریچر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین ایک اور خبر وفاقی وزیر حوا بازی غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی ایک ویڈیو کل سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی آج کی اخبارات میں بھی ریپورٹ ہوئی ہے یہ خبر کہ کل وہ ٹیکسلا میں اپنے انتخابی حلقے میں ایک جلسے کے دوران سورہ بن ناس اس کی تلاوت مکمل نہیں کر سکے غلط پڑ گئے ہیں یہ ایسا ایک سمجھ لیجئے کہ شبوفہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں مختلف عدوار حکومت میں وفاقی وزراء اور حکومتی زوامہ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن سے ان کا دین اور دین کی بنیادی تعلیمات سے نابلد ہونا نظر آتا ہے یہ ہماری بدقسمت کی سمجھ لیجئے یہ ہمارے لیڈران میں شمار ہوتے ہیں ملک کے رہنماؤں میں وہ نہیں پڑ سکے اس کے بعد میں ایک بڑی دلچسل خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں ڈی سی لاہور مدسر ریاض صاحب یہ کل سپریم کورٹ میں لاہور رجسٹری میں پیش ہوئے اپنے ایک کیس کی سماعت کے لیے کیس یہ تھا کہ کسی نے وہاں پر ترخواست دی تھی سپریم کورٹ میں کہ لاہور کے پیٹرول پمپوں پر پیٹرول نہیں دیا جاتا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو ہیلمٹ پہن کر پیٹرول لینے کی پابندی ہے اس پر ڈی سی کو طلب کیا گیا تھا اب ذرا دلچسپی سے سنیے گا کہ ڈی سی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے شنوار کمیز زیبیدان کی ہوئی تھی اوپر اوٹ پہنا ہوا تھا اور نیچے پاؤں میں پشاوری چپل پہنے ہوئی تھی جس پر سپریم کورٹ کے معزز جج نے نادواری کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آپ کو یہاں پر سنس نہیں ہے پیش ہونے کی آپ ان کپڑوں میں پیش ہو گئے ہیں کل کو کوئی بنیان پہن کر پیش ہو جائے گا ڈی سی حران ہوئے کہ یہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا جی میں میرے پاس یہی رباس ہے پہننے کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فرمایا کہ کل کو کوئی بنیان پہن کر آ جائے گا سپریم کورٹ میں انہوں نے اتنی نادواری کا اظہار کیا کہ سماعت روک کر چیف سیکٹری کو طلب کر لیا کچھ دیر بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی چیف سیکٹری پیش ہوئے تو سپریم کورٹ کے موزز جج نے چیف سیکٹری کو یہ شکایت لگائی کہ یہ دیکھیں آپ کا ڈی سی لاہور کس ہلیے میں پیش ہوا ہے اس نے شروع کمیز پہنی ہوئی اوپر کورٹ پہنا ہوا ہے جس پر چیف سیکٹری نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں وہ ہمیں ایک موقع دیا جائے آپ حیران ہوں گے سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کل یہ وضاحت کر دی اور چیف سیکٹری کو حکم دیا کہ آئندہ اپنے افسران کے لیے نوٹیفکیشن جاری کریں کہ وہ پراپر لباس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے شنوار کمیز پہن کر سپریم کورٹ میں پیش ہونے پر عدالت عزمہ کا جو وقار ہے وہ مجروع ہوا سپریم کورٹ کے موزز جج نے نہ صرف ڈی سی کو تنبیہ کی بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ تو عہدے پر رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں آپ کو سنس نہیں ہے کہ کیسے عدالت میں پیش ہوتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ کشمالہ تارک صاحبہ کے اکاؤنٹ میں بارہ کروڑ روپے منتقل ہونے کی بات ہوئی تھی کال ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک بینک کے ملازم نے چپڑاسی نے دو کروڑ اسی لاکھ روپے جمع کرائے ہیں خواجہ عاصف کے اکاؤنٹ میں یہ بھی ایک بڑی قابل غور خبر ہے خواجہ صاحب کا کیس کال ایک نیا رخ اختیار کر گیا اس پر تحقیقات بہت ساریہ پر مزید ہوں گی اب کرتے ہیں کالنوں کا تذکرہ روزنامہ 92 میں حرون رشید صاحب نے کالن لکھا ہے ایک اور فصل پک چکی یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ہسٹری پر کالن لکھا ہے سیاسی تاریخ پر اس کا آغاز کیا ہے اسلام کی تاریخ سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ اتھر سے اس دور کی بات کرتے ہوئے اس سیاسی اقدار کی بات کرتے ہوئے پھر وہ پاکستان کی تاریخ پر لے آئے ہیں اور قائد عظم سے آغاز کیا ہے تمام قومی رہنماؤں کا وزرائی عظم کا سربراہ منلکت کا ذکر کرتے کرتے کہ کس کس دور میں کیسے کیسے لوگ حکومتیں کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ گئے ہیں تو کس طرح سے عبرت کا نشان بنے ہیں جنہوں نے غلط کام کی ہیں وہ لوگ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاسی کیانتوں کے سروں کی ایک اور فصل پک چکی ہے اب یہ کٹنے کو تیار ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے بعد عمالیاں کی ہیں قوم کا پیسہ لوٹا ہے روزنامہ نوائے وقت میں نسرت جعوید صاحب نے کولم لکھا ہے تحریکی عدم اعتماد کتنی آسان کتنی مشکل نسرت جعوید صاحب بڑے سینئے صافی ہیں انہوں نے تحریکی عدم اعتماد کی ہسٹری لکھی ہے کس کس دور حکومت میں تحریکی عدم اعتماد لائی گئی اس کی تیاریاں کیسے ہوئی پھر کتنی کامیاب ہوئی اور یہ کام کتنا مشکل ہے کتنا آسان سمجھا جا رہا ہے اس پر انہوں نے فلسفی پر کولم لکھا ہے تحریکی عدم اعتماد پر اور جعوید چودری صاحب نے ایکسپریس میں کولم لکھا ہے آج کا دن بھی گزر گیا یا آج کا دن بھی گزار لیا یہ کولم بھی بڑا انسپریشنل ہے اس حوالے سے کہ جعوید چودری صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے لکنے کا انہوں نے پیرس میں ہونے والے ایک مصوری کے مقابلے کو بنیاد بناتے ہوئے تصویروں پر تصوراتی کالوم بانتے ہوئے پھر وہ اس طرف لے گئے ہیں بات کہ یہ زندگی کتنی بے سبات ہے سب مایا ہے کچھ بھی کر لیا جائے کتنا بھی کمالیا جائے کتنا کچھ بنا لیا جائے بالاخر دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے اس دنیا میں ان دنوں میں ان ادوار میں جو چیز سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے وہ ڈپریشن ہے کوئی کتنا مالی حوالے سے متوسط ہے کتنا مضبوط ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اس کے زندگی میں بڑھتا جا رہا ہے ایک سوسائٹی کے اس پہلو پر جو چودری نے آج کالام اٹھایا ہے جو سب لوگوں کو یقیناً پڑھنا چاہیے